موسیقی روز وصلت جو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیاں کتاب ہجرہ ندار میجہ نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجرہ دراز جو زلف روز وصلت جو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں ناظرین آداب ڈیڈی اردو کے خصوصی پروگرام اردو شاری کا بدلتا منظرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے قفص اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہرِ خدا آج ذکرِ یار چلے کبھی تو صبح تیرے کنجے لف سے ہو آغاز کبھی تو شب سرے کاکل سے مشکبار چلے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلو ناظرین جب اردو شاری کے سفرنامے کی بات کرتے ہیں تو امیر خسروں سے شروع ہوتا ہے قلی کتب شاہ ولی دکنی نظیر اکبر آبادی میر تقی میر غالب مومن زوک سودا بہدر شاہ زفر میر انیس مرزا دبیر الطا فسین حالی علام اقبال جگر مراد آبادی ازگر گونڈوی حسرت مہانی سے خوتا ہوا جب وہ ترقی پسند تحریک کی طرف آتا ہے تو اس میں ایک بڑا نام بھرتا ہے جس کا ایک بہت مشہور شیر ہے کہ مطاع لوح قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈوبولی ہے اگلیا میں نہیں وہ نام بہت معروف نام ہے فیض احمد فیض کا فیض احمد فیض شاعری کی آبرو بھی کہہ جاتے ہیں اور ترقی پسند تحریک کے امیر کارواں بھی یقینی طور پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض پر بات کرنے کے لیے دلی انویسٹی کے پروفیسر پروفیسر خالد اشرف صاحب آپ کا استقبال ہے خالد اشرف صاحب فیض صاحب کی حمد جہز شخصیت ہے فیض صاحب فوج میں بھی رہے فیض صاحب استاد بھی رہے فیض صاحب صحافی بھی رہے فیض صاحب امبیزڈر بھی رہے یعنی کی صفیر بھی رہے تو ان کی جو حمد جہز شخصیت تھی اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے دیکھئے سب سے پہلے میں فیض صاحب کے بارے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ فروری انیس سو گیارہ میں سیال کورٹ کے گاؤں کالا قادر میں پیدایش ہوئی تھی ان کی اور خوشحال خاندان سے تھے ان کے والد صاحب سب افغانستان کے شاہ کے ایڈوائزر ویڈا رہے تھے اور تعلیم تربیت سب بہت خوشگوار اور خوشحالی کے ماحول میں ہوئی تو خوشگواری میں اور خوشحالی میں شخصیت جو ہے ایک خاص طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے جی اور بدحالی میں تنگی میں شخصیت کے بہت سارے اناثر دب جاتے ہیں یہ ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ فیض صاحب کی تعلیم جو ہے بنیادی طور پر انگریزی میں ہوئی اچھے سکولوں میں پڑھے ایم اے انگریزی کیا اس زمانے میں انیس سو چالیس وغیرہ میں جی ابل کے اور پہلے اور ایم اے عربی بھی کیا انہوں نے کیونکہ گھر سے مذہبی تعلیم کا مطالعہ بھی ان کا بہت اچھا تھا اور اقبال کے جو استاد تھے منشی میر حسن صاحب وہی فیض صاحب کے استاد بھی تھے اور اقبال کے معتقد بھی تھے اقبال کو انہوں نے دیکھا بھی تھا اقبال نے ان کا کچھ کلام سنا بھی تھا کسی کامپٹیشن میں تو فیض صاحب ایک ایسی بیک گراؤنڈ سے آتے تھے جو تعلیمی تہذیبی اور مذہبی تینوں اناثر اس میں موجود ہیں اور فیض صاحب بنیادی طور پر ایک استاد بننے کا ٹیچر بننے کا ان کا خواہش رہی آرز رہی ہمیشہ سب سے پہلے انہوں نے ایم اے او کالیج امرسر میں ٹیچنگ شروع کی یہ وقت ہے انیس سو پہتیس چالیس کا اور اس وقت وہاں ڈاٹر محمد دین تاثیر جو خود ایک بہت بڑے اسکولر تھے لندن سے پڑھ کے آئے تھے وہ پرنسپل تھے تاثیر صاحب اور تاثیر صاحب سے ایک ان کا ذاتی رہی استعبی تھا کہ تاثیر صاحب کی بیگم اور فیض صاحب کی بیگم ایلیس یہ دونوں بہنی تھی آپس میں اور مسٹر جارج ان کے والد تھے جو لندن کے ترقبسند کومڈیٹ تھے اور تاثیر صاحب انجومت ترقبسند مسنفین کے بنیاد گزاروں میں تھے لندن میں جب انجومن بنی تھی تو جوتی گوش سجار زہیر تاثیر صاحب یہ سب لوگ موجود تھے وہاں پہ بعد میں تاثیر صاحب شفٹ ہو گئے تھے لیکن تاثیر صاحب بہرحال ایک بڑا نام تھے اور تعلیم کے شعبے میں شاعری کے شعبے میں عدب کے شعبے میں وہاں پھر صاحب زادہ محمود زفر تھے جو تعلق رامپور سے تھا اور ترقبسند تھے ان کی بیگم وہاتی رہتی تھی رشید جہاں تو وہاں امرس سر میں فیض صاحب کو ایک ایسا محول ملا ترقبسندی کا روشن خیالی کا اور سوشلزم کا سوشلزم کی ابتدائی سبق ابتدائی لیسن رشید جہاں سے سیکھے انہوں نے اور رشید جہاں خود دہلی والی تھی میڈیکل ڈاکٹر تھی اور بہت انقلابی خاتون اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ اگریسی اور سٹیٹ فارورڈ تھی ترقبسندی کے لیے جو کام انہوں نے کیا غریبوں کا علاج کرنا پھر عورتوں کے لیے جو رائٹنگ سنونے کی ہیں یعنی پہلی فیمنسٹ شروع کی ابتدائی فیمنسٹوں میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں پھر انگارے میں ان کے افسانیں ہیں ان کا انگارے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح سے ترقبسند تحریک کا اعلانیا تھا جو انہوں سے بتیس میں شائع ہوئے ہیں تو کیا انگارے میں فیض بھی لکھتے تھے نہیں فیض تو فیض کی نصر نہیں ہے اس میں فیض نے نصر لکھی ہے فیض بنیادی طور پر جہاں تک رائٹنگز کا تعلق ہے فیض شائع تھے فیض کی نصر بھی خاصی ہے ویسے انگارے میں ان کا سجار زہی نے ایڈٹ کیا اور اس میں احمد علی محمود زفر اور رشید جہاں کے بھی افسانیں اور ایک ڈراما بھی اس میں شامل ہے انگارے ایک طرح کا بنیادی کتاب ہے جس نے ایک پوری نسل کو بولڈ نے سکھائی کہ آپ کو جو مذہبی جارہ داری ہے جو غلامی ہے اور جو سماج میں بہت ترقی دقیان اسی پن ہے اور عورتوں کو حقوق نہیں دی جا رہے ہیں تو انگارے ایک طرح کا ایک بغاوت کا اعلانیہ تھا انگارے کوئی بہت بڑا فن پارا نہیں تھا وہ چھوٹی کتاب ہے اور بار بار انگارے چھپتی رہی ہے اور پھر انگارے پہ یو پی حکومت نے ایڈٹ اس کو بین بھی کیا کیونکہ انگارے میں کچھ چیز ایسی تھی جو کچھ مذہبی طبقوں کو لگتا تھا کہ یہ مذہب کے خلاف ہیں حالانکہ وہ صرف ان لوگ کے خلاف تھی جو مذہب کے نام پہ بہت ترقی جارہ داریاں کرتے تھے تو فیض صاحب کی ابتدائی تربیت وہاں سے ہوئی یہ فیض صاحب جو ہے فوج میں ایک بڑے افسر تھے جی اور کافی بڑے لیپٹیننٹ جنرل کے لیپٹیننٹ کرنل لیپٹیننٹ کرنل جی جی کہ وحدے پہ فائز تھے تو یہ فوج اور شاہری کا توازن کیسے انہوں نے قائم کیا اس کے بارے میں اس کا دیکھیں میں آپ سے ہی ارز کروں کہ سیکنڈ ورلوار جب شروع ہوئی ہے تو شروع میں روس اس میں شامل نہیں تھا روس نے ہٹلر سے پیکٹ کیا تھا نو وار پیکٹ کیا تھا اور روس میں کمرزم سوشلیزم آ چکا تھا اندیس سترہ میں تو وہ اپنے ملک کی تعمیر میں تعلیم کے لیے صحت کے لیے ڈیولپمنٹ میں ایک سوپر پاور بنانے کی طرف لگے ہوئے تھے اسٹالین خاص طور پر اسٹالین نے جو سوویت یونین ہے اسٹالین اس کے میمار تھے اسٹالین کے بلڈر تھے بعد میں اکتالیس میں ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا پولینڈ کے راستے سے پولینڈ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد سوویت یونین کی اور یہاں پہ جو ہمارے ہاں سوشلسٹ عدیب اور شائر تھے اور لیڈر تھے اور ٹریڈ یونینسٹ تھے انہوں نے اس کو عوامی جنگ قرار دے لیا اور عوامی جنگ کے ناتے پھر بہت سارے عدیبوں نے اور شائروں نے اس جنگ میں پارٹسپیٹ کیا اور اس جنگ کے پارٹسپیٹ کی شکل شکل داہر ہے کہ وہ بندوق والی نہیں تھی فیض صاحب نے بندوق نہیں اٹھائی اس میں حفیظ علندری بھی تھے چراغ حسن حسرت بھی تھے کئی لوگ سے ترقے پسند ہی نہیں تھے تو ایک عوامی جنگ کے طور پر فیض صاحب اس میں اور دلی میں پوسٹنگ رہی فیض صاحب اس میں پانچ سال دہلی میں رہے اور لیفٹین کورنرل کے عہدے سے انہوں نے ریزائن کیا سن سیتالیس میں جب آزادی ملی اور فوجیں بھی تقسیم ہوئیں تو ان کو فوج کی افسری مل سکتی تھی پاکستانی فوج کیونکہ یہ مانتے تھے کہ فاشزم سے ہٹلر کے فاشزم سے اور مسئولینی کے فاشزم سے دنیا کو جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت وہ ہے فیض صاحب جو ہیں فیض صاحب کی جو غزل ہے یا نظم ہے ہماری سمجھ سے کوئی ایسا مشہور گلوکار نہیں ہوئے جس نے نہ گیا ہو مہدی حسن غلام علی ہندوستان میں جگجیس سی سب نے گیا ہے عابدہ پروین اقبال بانو آیاز محمود اقبال بانو سب نے گیا ہونے آخر ان کے شاعری میں کیا شیرینی تھی کیا لذت تھی کہ وہ مترنم ہونے میں بہت آسانی ہوتی تھی زاہر سی بات ہے کہ اگر گلوکار اسے گا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مترنم غزلیں لکھا انہوں نے جی اور لوگ کہتے ہیں کہ مترنم غزل صرف جو ہے عشقیہ گئی جا سکتی ہے جبکہ ان کے ہاں انقلاب کا بھی بڑا آہنگ ہے احتجاج کا بھی آہنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے دیکھیں میں بات شروع سے شروع کرتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ بیسویں صدی جو ہے وہ نظم کی صدی ہے نظم کا نظم نظم تو ہمارے پرانی چیز ہے مرسیہ مسنوی یہ سب نظمی تھی نظیر اقبر عبادی کے ہاں نظمیں ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لیکن جدید نظم اسے کہتے ہیں وہ انجمن پنجاب سے شروع ہوتی ہے محمد صلی اللہ علی وغیرہ یہ سب نظموں کے مشاعرے وہاں ہوتے ہیں پھر بیسویں صدی میں آتے آتے حالی غدل کے بہت خلاف ہیں جدید غدل پرانی غدل کے خلاف ہیں حالی غدل کے شاعر ہیں نظمیں بھی کہیں انہوں نے پھر بیسویں صدی میں آتے آتے آپ ذرا غور کیجئے کہ نظم کا ریوائیول تو ہوتا ہے حسرت جگر ازغر وغیرہ لیکن جتنے بہترین شاعر ہیں جتنے بہترین ذہن ہیں وہ سب نظم کی طرف چلے آتے ہیں علامہ اقبال علامہ اقبال کی غدلیں بہت پاورفل ہیں لیکن علامہ اقبال کی نظموں کو جو مقبولیت ملی اور جو شہرت ملی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسٹیمینہ چاہیے دیکھیں غدل جو ہے ایک چھوٹا یونٹ ہے اور نظم میں آپ کو تسلطل رکھنا ہے اور خیال کا ارتقاء رکھنا ہے جی ایک ہی موضوع پر بات شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے جی اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ترنم اور تغذل یہ بھی ہماری شاعری کی پہچان ہے اور یہ ایک مضبط قدر ہے جو ہے تو پیغام نہیں ہے اقبال سب سے بڑا پیغام گو ہے ہمارے ہیں اقبال سب سے بڑا پیغامبر ہے پیغام دیتے ہیں اقبال کی پوری شاعری جو نظریہ کی شاعری ہے تو اسی روایت کو فیض صاحب بھی آگے بڑھاتے ہیں اور فیض صاحب کو گایا ہے اب گانے کی اپنی ایک روایت ہے جو غدل کا اور موسیقی کے بہت گہرا تعلق ہے اور وہ فارسی سے آیا ہے ہمارے ہیں فارسی غدلیں ہیں اگر آپ سنیں اور تو اگر نہ بھی زبان ہم جانے تو وہ آپ کو بہت خوشگوار محسوس ہوتی ہیں کانوں کو اچھے لگتی ہیں تو سنگر کی اپنی حدود ہیں کچھ اور ہماری ایک روایت کی اپنی حدود ہیں اور ایک ہماری ٹریننگ ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے تو اس میں غدل کو میرے خیال میں اس لیے اٹھایا ہے گانے والوں نے جیسا کہ آپ نے فرمایا میڈی حسن ہے اقبال بانو ہیں اقبال بانو ہیں تو نظمیں بھی گائی ہیں ان کی غلام علی ہیں اور دوسرے لوگ جگجیر سنگھ ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیغام اور جو وسط اور جو ترنم اور جو تغزل فیض کی نظموں میں ہیں میرے خیال میں غزلیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ بول کلب آزاد ہے تیرے بول زبا اب تک تیری ہے بول کلب آزاد ہے تیرے بول زبا اب تک تیری ہے یا ہم محنت کش جگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک کھیت نہیں ساری دنیا مانگیں گے ہم ساری دنیا مانگیں گے تو فیض کیا یہ احتجاز اور انقلاب تو ہے کی نہیں ہے یہ ظاہر ہوتا ان کے اس سے کی وہ مظلوم اور مجدور اور کسان کے ساتھ کڑے ہیں تو یہ جو ہے رومانیت اور احتجاز اور انقلاب کا جو سنگم ہے فیض نے اسے کیسے مینٹن کیا ہے دیکھیں فیض صاحب کے بارے میں ایک نونویم راشد نے انیس سو اکتالیس میں پہلا مجموعہ آئے تھا نقش فریادی راشد نے اس کا دباچہ لکھا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا شاعر ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پہ کھڑا ہے اب راشد صاحب بہت بڑا ذہن تھے اور بھی غم ہے زمانے میں اور بھی غم ہے محبت مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ ایک تو پہلی بار شاعری میں انہوں نے عورت کے جنڈر کو اسرٹ کیا ہے حملہ بے ایک حمد کی بات لوگ بچنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میری جو سیغہ فیمنین ہے سیغہ مہننہ صحیح استعمال نہیں ہوتا اس کے بعد قیفی صاحب نے میری جان میرے ساتھ اور شاید قیفی صاحب بھی فیض سے امپریس ہوئے ہیں بلکل ارے صاحب فیض سے وہ لوگ بھی امپریس تھے جو فیض کے مخالفین تھے اور پھر فیض صاحب کی جو شخصیت تھی فیض صاحب کا جو طور طریقے اور جو مزاج تھا فیض صاحب نے نہ کبھی کسی سے مخالفت کی نہ کسی خلاف سخ لفظ کہا نہ کسی بحث میں فسے اور نہ ہی کسی سے تلخی پیدا نہیں کی فیض صاحب نے بہت سفر کیا ہے میں ارز کر دوں فیض صاحب کے بات بات پہ جیل بغیر کسی جرم کے بغیر کسی قانون کے جب چاہو جیل چلے جاتے تھے تو انہوں نے لکھایا ایک جگہ کہ یہ آئے دن ہمیں کبھی بھی جیل بلائیتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بھئی کیا جرم کیا ہے تو جرم ہمارا نہیں بتاتے چار سال ایک بار رہے پھر رہے اور پھر ضیاء الحق کے زمانے میں تو بہت سفر کیا ہے انہوں نے اور طرح طرح سے ان کی فیملی کو ان کی بچیاں کو آپ تظہر کیجئے کہ فیض صاحب باہر ہیں اور بچیوں کو طرح طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے مکان نہیں دیا جا رہا ہے قرائداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا فیض صاحب جب جیل میں تھے افوائیں ہولا جا رہے ہیں کہ فیض صاحب کا ہاتھ کٹ دیا آج تو بچیوں کو اسکول پر بتایا جا رہا ہے ٹیچر بتا رہی ہیں کہ فیض صاحب کا ہاتھ کٹ دیا کل نہیں وہ جو انقلاب کا رنگ ہے ان کی شاہد جی اس کے بارے میں ذرا آپ کچھ بتا ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ فیض صاحب کے ہاں وہاں سے پھر نقشہ فریادی کا جو دوسرا حصہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا بھی اس کے بعد سے ٹرن لیتے ہیں اور دست سبا اور زندہ نامہ ظاہرے کے وہ جیل کا ایک کلام ہیں تو اس میں سارے انقلابی تصورات جو ہیں افریقہ کی شاعری اس میں ہے فلسطین کی شاعری اس میں ہے بعد میں پھر بیروت پہ نظمیں لکھی ہیں اور کراچی میں جب اسٹوڈنٹ پہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نظم کہی ہے انہوں نے تو لگتار وہ سلسلہ جو ہے ان کا انقلاب کو تو کبھی ان کے تصورات سے ان کی تحریروں سے جدہ ہی نہیں ہوا ہے کبھی اور ہمیشہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہے نا کہ تنہا پس زندہ کبھی رسوا سارے بازار اس عشق نہ اس عشق پہ نادی میں غمِ دل آہا جب فیض صاحب جو ہیں بہت اچھا بہت اچھا دونوں عشق کو دو عشق نظم کا انوان ہے اس عشق نہ اس عشق نادی میں غمِ دل ہر داغ ہے اس دل میں بجود داغِ ندامت داغِ ندامت ہر داغ ہے اس دل پہ بجود داغِ ندامت تو فیض انقلاب کے ساتھ اور جو ایک انسانیت کا جو سوشلس تصور ہے اور فیض صاحب بہت واضح ہیں فیض صاحب ڈھلمل نہیں ہیں انقلاب کا تصور اقبال کے ہم بھی ہے لیکن اقبال کے ہم تصور ہے وہ ویگ ہے اس میں کئی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو نہیں مل سکتی ہیں جو ایسی نظریہ بھی مل جاتے ہیں تو اقبال صاحب اس طرح سے اس تصور کو آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں جو فیض نے بہت کلئر کٹ اور فیض صاحب کی تعلیم جو تھی ایک خاص طرحی تعلیم تھی اور فیض صاحب جب جیل میں رہے تو بیگم سے جو کتابیں مانگاتے تھے بار بار ان کتابوں کی فیرس مرتب کی ہے تقیابدی نے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیض صاحب ایک بہت پڑھے لکھے اور بہت ہی دانشور قسم کے شاعر بھی تھے اور صرف یہ نہیں تھا کہ شاعری جو ہے ان کو کہیں غیاب سے نازل ہو رہی ہے نوائے سروش نہیں ہے شاعری ان کے ہیں شاعری وہ ہے جو آس پاس کے قومی اور بیندلہ قوامی جو حالات ہیں سماجی حالات ہیں سیاسی حالات ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں فیض کو کہ فیض اس طرح کی انقلابی شاعری کریں اچھا ایک بہت اہم بات ہے کہ فیض صاحب کی جو کلیات ہے مسخہ ہائے وفا جی تو انام بھی ہائے وفا کا نسخہ جی اور اس میں تمام ان کے اور بھی جو دیوان ہیں شامل کیے گئے ہیں آٹھ مجموعے ہیں آٹھ مجموعے ہیں فیض صاحب کے نسخہ ہائے وفا میں تو ذرا کچھ مختصر طور پر اس پر نظر ڈالی آپ نسخہ ہائے وفا اور ان کے مجموعوں پر جی دیکھیں ایک بات تو میں ارز کر رہا ہوں کہ فیض صاحب کے کلیات ایک نہیں دو ایک اچھی بات ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے اس میں ایک عجیب بات انیس سو چوراسی میں تو چھپا ہے نسخہ ہائے وفا جس میں ان کے آٹھوں مجموع ہیں پہلا مجموع ہیں نقشہ فریادی پھر دست سباز زندہ نامہ وغیرہ تلد من میرے مسافر وغیرہ سب ہیں سر وادی سینہ ہے اور آخری مجموع ہے غبار ایام غبار ایام جو ان کے وفات کے بات چھپا تھا کلیات ان کے بات چھپا ہے اس سے پہلے ایک صاحب تھے لندن میں تھے دبائی میں تھے اور انہوں نے اپنا نام چھپایا رکھا آج تک راز میں ہے بہت ہی خوبصورت کلیات انہوں سے بیاسیم چھپا تھا سارے سخن ہمارے اور محدود کاپیاں تھی اور ہر کاپی پہ فیض صاحب ایک سگنیچر تھا اور اس پہ سونے کا جدول بناوا تھا سونے کا بورڈر بناوا تھا جی تو کلیات دو ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز مجھے لگتی ہے جو کم ڈسکس ہوئی ہے فیض صاحب کی جو شروع کی شاعری ہے وہ تو زیادہ ڈسکس ہوئی اور جو بات کے مجموعے ہیں وہ کم ڈسکس ہوئے ہیں جیسے اس میں مجھے بار بار لگتا ہے کہ لہو لہو کا استعارہ جو ہے فیض صاحب کے ہاں بہت آتا ہے اور ایک کہنا چاہیے کہ مایوسی کے لفتوں استعمال کروں گا میں ایک فیض صاحب کے ہاں ایک ہلکی سی ایک ڈسیلوزنمنٹ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھتے جوانی میں اچھا عمر ڈھلتی ہے تو آدمی کے خواب بھی پھر کمزور پڑھنے لگتے ہیں جو جو جوانی میں اور اس وقت جو ہم خواب دیکھتے ہیں جو آئیڈیلز کو ہم پالتے ہیں پھر کہیں ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ خواب ہماری زندگی میں پورے نہیں ہو رہے ہیں یا حالات بجائے اس کے کہ بہتر ہوں حالات اور خراب ہو رہے ہیں اچھا پاکستان کو تو آپ ملوم ہے کہ زمیداری ختم نہیں کی گئی ہوا پھر فوج آئے دن جب چاہے جب چاہے وہ اقتدار حاصل کر لیتی ہے اور وہاں پہ لوگ کو قید کر دیتی ہے لوگ کو کوڑے لگا جاتے ہیں خاص طور پر زیاؤلہ کا پیرڈ جو تھا یہ سب جو بھی عدیب تھے فیض صاحب سب سے آگے تھے اس میں انقلابیوں میں اور سوشلسٹوں میں پھر احمد فراد نے بہت سفر کیا حبیب جالیب تو شہر ہے بہت مشہور کہ گولی کھائی لاتھی کھائی گرے سڑک کے بیج بڑے بنے تھے جالیب صاحب پٹے سڑک کے بیج اور دوسرے تمام لوگ مسعود منور وغیرہ بہت سارے لوگ جلاوطن ہو گئے ملک چھوڑ کے چلے گئے ایک صاحب تھا علی جعفر زہدی وہ رات و رات نکل گئے لندن نکل گئے وہ بہت سارے لوگ جلاوطن ہو گئے اور سفر کیا انہوں نے تو فیض صاحب کے ہاں اس جو ایک ڈسلوزنمنٹ تھا جو مایوسی تھی اپنے حالات سے اس نے ایک انٹرنیشنل شکل اختیار کی فیض صاحب باہر بہت چلے جاتے تھے فیض صاحب ماسکو تو ایسے جاتے تھے جیسے آپ اور ہم جو ہیں مارکٹ چلے جاتے ہیں جب بھی یعنی فیض صاحب ایک طرح کا کمرفلوج بھی کرتے تھے میجر عساق نے لکھی یہ بات فیض صاحب خاموش رہتے تھے اور فیض صاحب فیض صاحب اس طرح سے ریعٹ نہیں کرتے تھے جس طرح سے مثال کے طرح پر حبیب جالی ریعٹ کرتے تھے یا احمد فراج جس طرح سے ریعٹ کرتے تھے یا فحمیدہ ریاض جس طرح سے ریعٹ کرتے تھے فیض صاحب کا ایک ریعٹ کرنے کا اپنا ایک فنی اور ایک محضب اور ایک نرم انداز تھا فیض صاحب باہر چلے آتے تھے فیض صاحب باہر جو ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر فلسطین میں تھرڈ ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے بیروت میں اب بیروت میں تو لوٹس کے ایڈٹر رہے ایفرویشن رائٹرز کے اور بیروت کی حالت اس وقت یہ تھی جب گئے ہیں یاسر عرفات اور دوسرے تمام فلسطینی جو رہنما جو مجاہدین تھے وہ روزانہ بمبارمنٹ ہوتی تھی وہاں فیض صاحب کے دفتر ڈیمولش ہوا اس بربادی میں اور لیکن فیض صاحب بلکل بے خوف وہاں پر لوٹس کیلئے کام کرتے رہے اور لوٹس کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اردو کے سیکشنس اس میں لانا چاہتے تھے وہ ترجمے چاہتے تھے لیکن پھر ایک اسٹیج ایسی آئی کہ پوری فلسطینی لیڈرشپ کو اور فیض صاحب کو وہاں سے نکل نکلنا پڑا تیونیز جانا پڑا تو فیض صاحب کے ہاں جو لہو دیکھ رہے ہیں آس پاس جو لہو قدم قدم پہ انسانوں کا غریبوں کا اور جو اسحصال جن کا ہو رہا ہے وہ لہو فیض صاحب کے بہت نظر ہے پاؤں سے لہو کو � نظر کرو میرے تن سے یہاں سے شہر کو دیکھو ہارٹ اٹیک وغیرہ یہ جو بات کی نظمیں ہیں نا جی جی ان میں میں خال میں زیادہ جو ہے ایک طرح کا انٹرنیشنل جو پہلو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے لیکن فیض صاحب اپنے کمیٹمنٹ سے اور اپنے ویزن سے اپنے نظریہ سے ہمیشہ جوڑے رہے ہیں فیض صاحب نے اس سے کبھی کمپرمائز نہیں کیا سجاز زہیر صاحب کو جی ترقی پسند تحریک کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے جی اور کہ ہاں کیا جاتا ہے اور پریم چند پہلے صدر لیکن فیض صاحب کو ترقی پسند تحریک کا امیر کاروہ کہتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے ترقی پسند تحریک سے فیض کا کتنا لگاؤ تھا دیکھئے میں یہ ارز کروں کہ اصلی جو فاؤنڈر تھے وہ تو سجاد زہیر تھے اور سجاد زہیر ساری زندگی تحریک کیلئے کام کرتے رہے اور لکھتے پلتے بھی رہے لیکن جتنا لکھنا چاہتے تھے جتنا لکھ سکتے تھے کم لکھا ہے انہوں اور جو لکھا ہے وہ بہت قیمتی ہے روشنائی ہے ذکر حافظ ہے پھر ایک ناویل بھی لکھا لندن کے ایک رات تنظیمی معاملات میں اور نایڈیشنل میٹرز میں زیادہ وہ انوال رہے اور ان کا انتقال بھی وہاں قذاقستان میں ہوا ایفرویشن رائٹرز کانفرنس کے دوران انتقال ہوا ان کا اور پاکستان سے جب جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں وہ سن پشپن میں یہاں آکے پھر وہ عدیبوں کی تنظیم کے لیے ترقی پسند تحریک کے ل اخبار کے لیے کام کرتے رہے اخبار نکالتے رہے کمیونیس پارٹی کا حیات وغیرہ اس سب سے جھوڑے رہے وہ تو میں مانتا ہوں کہ سجاد زہیر ہی اصلی ترقی پسند تحریک کے فاؤنڈر اور انٹیلیکچول تھنگ ٹینک تھے اب فیح صاحب کا معاملی ہے کہ فیح صاحب اتنے کہنا چاہیے کہ موبائل نہیں تھے فیح صاحب کا ذہن بہت بڑا تھا اور اتنی جلدی ری ایکٹ نہیں کرتے تھے فیح صاحب جتنی جلدی مثال کا ساحلی ادھیان میں ری اٹ کرتے تھے یا کیفی آدمی ری اٹ کرتے تھے یا مغدوم مہیدین ری اٹ کرتے تھے تو پرابلم یہ تھی مسئلہ یہ تھا کہ ترقی پسندی ہر طرف تھی ترقی پسندی تیس چالیس سال تک چھائی رہی کوئی عدیب کوئی شاعر جو ذرا سے بھی نامی گرامی ہے وہ ترقی پسند تحریک سے اپنا آپ کو وابستہ رکھتا تھا بہت تھوڑے لوگ تھے جو جن کی ریڈرشپ بھی نہیں تھی اس میں راشد بھی ہیں اور میرہ جی بھی ہیں بڑے شاعر تھے یہ لیکن ان کی پرابلم نہیں تھے کہ ریڈرشپ نہیں تھی ان کی اور عوامی مسائل ان کے شاعری میں نہیں تھے تو فیض صاحب کو ان کے درمیان میں بھی اسپیس بنانا تھا اپنے طرق پسند ہم خیالوں کے درمیان میں بھی اسپیس بنانا تھا اور اپنی راہ نکالنی تھی تو فیض صاحب نے ایک راہ بنائی اور فیض صاحب کی راہ جو ہے جیسے میں نے ارس کیا تھا چونکہ عربی بیک گراؤنڈ بھی تھی تو کلاسیکل جو پہلو تھا شاعری کا وہی مضبوط تھا ان کا اور غزل کی جو لفظیات ہیں غزل کے جو علامات ہیں وہ بھی فیض صاحب نے خوب استعمال کی ہیں ان کو نئے نئے مانی دیئے ہیں تو فیض صاحب یقیناً ایک بڑا ذہن لے کے پیدا ہوئے تھے اور لیکن فیض صاحب کے ہاں جو کہنا چاہیے نعرے باجی کے لفظ جیسے کہا ج جاتا ہے میں تو نعرے باجی کو نہیں مانتا ہوں تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اگر وقت نعرہ مانگ رہا ہے تو نعرہ لگانا پڑے گا آپ کو اگر جیل کا محل ہو رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں بمبارمنٹ ہو رہا ہے فلسطینی مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں تو وہاں آپ امن کی اور بھائیچاری کی بات نہیں کر سکتے ہیں وہاں آپ کو نعرے کی والی شاعری کرنی پڑے گی لیکن فیض صاحب ہر طرح کی شاعری کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور فیض صاحب نے اپنی شخصیت سے اور میں نے ارز کیا نا کہ شاعری کے علاوہ جو کام کی ہیں انہوں نے صحافت پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے اس گروپ کے پورے کی میہ افتہ خردین کا جو گروپ تھا پھر ٹیچنگ کی ہے انہوں نے اور نصر میں بھی خاصہ لکھایا ہے انہوں نے اور اس کے بعد لوٹس نکالتے رہے وہ دو سال تک اور اس کے بعد جو ورلڈ پیس اورنائزیشن بنا تھا کولڈ وار کے زمانے میں اس میں بھی کام کیا فیض صاحب نے اور ٹریڈ یونین میں کام کیا فیض صاحب پوسٹل ورکس یونین کے پیزیڈنٹ تھے اور مرزا ابراہیم اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ٹریڈ یونین میں بھی کام کرتے رہے تو وہ بھی فیض صاحب کی شخصیت کا اور فیض صاحب کے نظریہ کا اور انقلابی نظریہ کا حصہ تھا ہے وہ سارے کام بہت بہت شکریہ خالی صاحب آج کے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ نے ہمارے ناظرین کو فیض احمد فیض کے بارے میں تمام ایسی جانکاری دی کہ جو شاید کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ کے لیے نہیں ہو ناظرین آج کا فیض ا اور اردو شاعری کا بدلتا منظر نامہ کا اپیسوڈ یہی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں کسی اور ایک اہم شاعر کی شخصیت اور اس کی عدبی خدمات کے بارے میں ہم ایک نئے ماہر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوگے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ